ڈیوین بھر میں نوروز کے مکمل لاکٹ آن کے بعد کاروباری مراکز کھل گئے ہیں سنتوں کے شہر میں دکانے اور مارکیٹے کھل گئی ہیں ایسو پیس کے تحت کاروباری مراکز رات آٹھ بجے تک کھولنے کی اجازت ہوگی میڈیکل سٹور دودھ دہی کی دکانے سبزی اور پھل کی دکانوں کو چوبیس گھنٹے کھلا رکھنے کی اجازت بھی دی گئی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ فیصلہ بھارٹ آن میں نوروز کے مکمل لاکٹ آن کے بعد کاروباری مراکز کھل گئے ہیں سنتوں کے شہر میں دکانے اور مارکیٹے کھل گئی ہیں ایسو پیس کے تحت کاروباری مراکز رات آٹھ بجے تک کھولنے کی اجازت دی گئی ہے میڈیکل سٹور دودھ دہی کی دکانے چوبیس گھنٹے کاروبار کر سکیں گی بات کریں گے فضیل احمد سے فضیل اپ ڈیٹ کیجئے گا ایسا والے سے پنجاب بھر کی طرح فیصلہ بھارٹ آن میں بھی آٹھ روز کے لاکڈ آن کے بعد تمام کاروباری مراکز مارکیٹیں کھول دی گئی ہیں گھنٹہ گھر سمیت چہر بھر کی تمام جو مارکیٹیں ہیں کاروباری مراکز ہیں وہ کھل چکے ہیں حکومت کے مطابق حکومتی فیصلے کے مطابق رات آٹھ بجے تک کاروبار جو ہیں وہ کھولنے کی اجازت ہے اور اس کے ساتھ ہی ایسو پیس پر بھی مکمل عمل درامت جو ہے وہ کروایا جائے گا تاجروں کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے سٹی کلاٹ بورڈ کے جنہ سیکٹری عباس ایدر شیخ میرے ساتھ مجھون ہے ان سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہیں گے جی شیخ صاحب بتائیے گا کیا کہتے ہیں حکومتی فیصلے پر جو آٹھ بجے تک کاروبار کھولنے کی اجازت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں جو حکومت پاکستان اور ان سی او سی نے جو ایس سے پہلے فیصلہ کیا تھا اس کے اثرات آپ کے سامنے آ چکے ہیں تقریباً پانچ پرسنٹ سے بھی کم آ چکا ہے تو اس لاؤگ ڈاؤن کے حوالے سے میں حکومتی اقدام کا اپریشیٹ کرتا ہوں اور اب جو لاؤگ ڈاؤن کھول ہے میں تاجر برادری سے یہی گزارش کروں گا کہ ایس او پیز پر مکمل عمل درامت کریں فیس ماسک لگائیں اور گہکوں کو بھی تاقید کریں کہ اگر دکان کے اندر آنا ہے تو فیس ماسک لگا کر آئے بالکل یہ بات آپ نے سنی جیسے کہ ان کے جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت نے اچھا فیصلہ کیا تھا کہ آج لاؤگ ڈاؤن کے وجہ سے جو کرونا کیسز ہیں وہ کم ہو چکے ہیں اب حکومت کے فیصلے کے مطابق تاجروں اور عام شہریوں کو چاہیے کہ وہ ایس او پیز پر عمل درامت کرتے ہوئے اپنا کاروبار کریں شاپنگ کریں تاکہ کرونا سے بچا جا سکے کرونا سے بچا جا سکے ٹھیک ہے امیرہ فضیل احمد آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آگے بڑھیں گے ٹوبا کا رخ کریں گے جہاں پر کاروباری مراکز کھل گئے ہیں بات کریں گے شاہد محمود سے شاہد بتائیے گا تاجر مطمئن نظر آتے ہیں جی بالکل لاکڈان کے بار بلا آخر آج جو ہے کاروبار کے حوالے سے دکانیں کھلی تو تاجر برادری کی جانب سے بھی سکھ کا سانس لیا کیونکہ آٹھ تاریخ سے تمام ہر قسم کا کاروبار بند تھا دکانیں بند تھی اور آج جو ہے کھلی ہیں اس سلسلے میں تاجر برادری کیا کہتی ہیں مرسلے چیئرمن جو ہے عمجر عظیم موجود ہے عمجر بھائی کس طرح دیکھتے ہیں کہ آج جو ہے دوبارہ کئی دنوں کے بعد جو ہے کاروبار کھل ہے الحمدللہ جی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمیں کاروبار دوبارہ کرنے کا موقع میں ایسر آیا اب حکومت کو چاہیے کیونکہ ایسی پالیسیز بنائیں کہ ایس اوپیز پر سکسی سے عمل کروائیں اور کاروبار کسی صورت بند نہ کریں کہ پچھلے سال سے اب تک کاروبار روٹین پہ نہیں آیا جب کاروبار تھوڑے سے چلتے ہیں تو کرونا ایشو آ جاتا ہے تو اس پہ چاہیے ہمیں بھی چاہیے دکانداروں بھی چاہیے کہ ایس اوپیز پر عمل کریں حکومت کا ہر سطح پر ساتھ دیں لیکن کاروبار حکومت کو چاہیے کہ ہمارا ساتھ دیں کاروبار کھلے رہنے چاہیے جی بالکل جسنا بات سنیں ازلی چیئرمن کے ان کے کہنا ہے کہ حکومت کو پولیسی بنانے چاہیے تاکہ کاروبار بند نہ ہو سکے کاروبار جب بند ہوتا ہے تو آجر برادری سمیل لوگوں کو اچھی خاصی پریشانی کا سامنا کرنا بڑھتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے اچھے خاصی لوگ جو بہت شکریہ آپ کا شاہد محمود آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے